موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امیر کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے SPSS کی اوپر سٹیٹیکل نیلسز کے لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج کا لیکچر ہے ہمارا اس کا پارٹ فور جس میں ہم ڈسکس کریں گے کورلیشن کو اور ریگریکشن کو کورلیشن تو ہم چیک کریں گے بائی ویریٹ انیلسز سے جبکہ ریگریکشن کو ہم چیک کریں گے بائینوری لوجسٹک سے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اپلائیڈ سٹیٹسٹری کو ہم اپنے ڈیٹر کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے SPSS کے سٹیپ نمبر فور میں کورلیشن اور ریگریکشن مادلز کو جس کو ہم چیک کریں گے بائی ویریٹ انیلسز سے اور بائینوری لوجسٹک سے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کورلیشن کو ہم کس طریقے سے اپنے ڈیٹر کے اوپر لگا سکتے ہیں کون سے ایسے ویریبلز ہیں جن کو ہم سیلیکٹ کریں گے جن کے اوپر جو ہم کورلیشن لگا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ہے اگین وہی ورکین شیٹ ہے میرے پاس جو ہے دو ویریبلز جس میں ایک جنڈر ہے دوسرا ہمارے پاس کیا افیکٹ آف سموگ ہے تو ٹیسٹ سیلیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہوگا جب بھی ٹیسٹ سیلیکشن سمنا دی ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں پہلے ضرور ہی ہونا چاہیے کون سے ویریبلز کے لیے کون سا ٹیسٹ لگا سکتے ہیں آپ جس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جیسے اگر آپ سٹیت میر کرنا چاہ رہے ہیں یا دریکشن آف لینر ریشنشپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کا تو اس کے لیے آپ کیا یوز کریں بائی ویریانٹ اینالسیز جو کہ کورلیشن ہمیں نکال کے دے گا تو یہاں پہ اگر ویریبلز میں آئے ہیں تو ہمارے پاس دو ویریبلز ہیں جو ہم نے آرڈی جو ہماری اگزیمپل تھی یہ جو پورے کا پورا ایسٹی ایسٹ کے اوپر ہم نے یہی اگزیمپل جو ہے وہ فٹ کی ہے وہ ہے جنڈر اور افیکٹ آف سموگ وکی جب ہم بات کرتے ہیں ہپالسیز کی تو ہم ہافتاری ہمارے پاس دو ہی ہوتے ہیں ایک نال ہپالسیز ہے دوسرا کے الٹرینٹی ہپالسیز ہے نال ہپالسیز ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو جنڈر ہے اس کا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے کسی اوپر جو ہے وہ سموگ کی اوپر یعنی کہ یہ ناردانسیگنیفکینٹلی جو ہے وہ اسی کے سموگ کے ساتھ جبکہ الٹرینٹی ہپالسیز کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا سینک فینٹ جو ہے وہ ایسوسیشن ہے نیکس ہمارے پاس ہے جس کے ریزرٹس اس سے پہلے کہ ہم ریزرٹس کی بات کریں ہم دبارہ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ورکشیٹ ہے ایس پی ایس کی وہاں سے پہلے اپنے ڈیٹر کو اپلوڈ کرتے ہیں انٹرپیٹ کرتے ہیں پھر ہم آئیں گے اس ریزرٹ کی انٹرپیٹیشنز کی اوپر تو یہ ہمارے پاس جو ہوم پیج ہے اس کی ورکشیٹ ہے اس پہ ہم دبارہ آ جائیں گے جو ہے ڈیٹر کو اپلوڈ کرنے گے فائل پہ کلک کریں اوپن پہ آ جائیں اور ڈیٹر سیلیکٹ کریں ڈیٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ اپنے ویریبلز کا ڈیٹر کہاں رکھا ہوا تو میں نے دیکسٹرپ کی اوپر آ جائیں جیسے آپ دیکسٹرپ کی اوپر آئیں گے تو وہاں سے آپ دیکسٹرپ کلک کریں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ میں نے دونوں آج کے جو ہمارے لیکچر کے ڈیٹرہ ان کو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سید کیا ہوا ہے تو پہلے ہم کلک کرتے ہیں کورلیشن کو سیلیکٹ کورلیشن دن اوپن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں ویریبلز آ چکے ہیں ایک ہمارے پاس جنڈر کا ہے دوسرا ہمارے پاس سموک کا ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہرے ہیں کیا سموک کا کوئی افیکٹ ہے جنڈر کے اوپر یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے انیلیشن کے اوپر دوبارہ چلے جائیں گے کلک کون انیلائیز دن ہم آج جنگے کورلیٹ کے اوپر پھر ہم کلک کریں گے بائی ویرینٹ کو جو کہ آج کا ہمارا جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ اس کو پر فارم کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہم اپنے ویریبلز کو سیلیکٹ کریں گے وان میں وان دونوں ویریبلز کو سیلیکٹ کر لیں گے ہم ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو کورلیشن کے لیے کوفیشنٹ ہمارے پاس ہے وہ ڈیفرنٹ قسم میں کوفیشنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ پہ پیرسن کو ہی فالو کریں گے اور ٹو ٹیلز کریں گے تاکہ دونوں ویریبلز ہمارے پر دکڑ ہو سکیں آپ جائیں تو آپ جائیں تو آپ جائیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایزی ڈیز آپ نے رہنے دینے کسی کو آپ نے اس میں چینجر نہیں کرنا کانٹینو کر دیں اور اوکی کر دیں اوکی جی یہ ہمارے پاس ہے جی کورلیشن کے ریزلٹ کی ڈیٹا شیٹ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے ویری سمپل اور جو اس میں ہے ویری کمپریہنسیو ٹیبل جیسے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارے پاس ان دونوں ویریبلز کا آپس میں جو ہے کورلیشن ہے یہ نہیں ہے تو اگر آپ بات کریں ان روز کی دوہاں پہ دیکھیں جنڈر اور سموگ آویلیبل ہے اور یہاں کالوم کی بارگ وہاں پہ بھی جنڈر اور جو ہے سموگ آویلیبل ہے تو پہلے جنڈر سے پہلے ہم جو ہے وہ جنڈر کی جنڈر سے جو ہے وہ کورلیشن چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ون آ رہی ہے اس کا ون کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان وہ ہنڈر پرسن کورلیشن ہمارے پاس آ رہی ہے لیکن اصل ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے جنڈر کی سموگ کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پر یہ تین ویلیوز آ رہی ہیں نمبر کا مطلب ہے ہمارے دیٹا سیٹ تھا یا نیکٹیو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کورلیشن کیا رہی ہے نیکٹیویلی کورلیٹڈ ہمارا سموگ اور ہمارا جنڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ابھی آپ کو تھوٹے دیر میں میں آپ کو ریزرٹ کی شیٹ پہلا کر اس کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا نیکسٹ اگر ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارے پاس جو سیگنیفکینٹ کی ویلیو آ رہی ہے یعنی کہ پی کے ویلیو آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے تھا الفا سے لیس ہو پی کے ویلیو تو ہم کہتے ہیں ہمارا ریزرٹ کیا سیگنیفکینٹ ہے لیکن یہ الفا یعنی کہ 0.05 سے یہ ویلیو زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نان سیگنیفکینٹ ہمارا ریزرٹ آئی ہے لیکن وہ بھی ابھی ہم آپ کو ریزرٹ شیٹ کے اوپر آگے اس کی بارے میں نیٹیل بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ریزرٹ کی شیٹ پہ جائیں ہم اس کا جو ہے گراف کی بھی دے سکتے ہیں کیا ہماری کورلیشن نیکٹیو ہے یا پاسٹیو ہے کلک کھون گراف یہاں پہ آج ہی آپ لیگیسی ڈائیلوگ پہ اور لیگیسی ڈائیلوگ میں آپ آج ہی لائنز کی اوپر اور یہاں پہ آپ نے سیمپل پہ رہتے ہو اس کو دیفائن کر دینا ہے دیفائن میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو جنڈر ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ایکس ایکسز میں لے لینا ہے اور ہمارے پاس سموگ ہے آپ اس کو کلک کر دیں اوکی اوپر جیسے اوکی اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے بہت ہی سیمپل اس کا گراف جو ہے اس ٹھیک سے بن جائے گا اب کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنڈر تھا اس لیے ہم اس کو جنڈر کے یہاں پہ لے لیا ہے اب یہاں پہ جو ہے کورلیشن کا گراف جو ہے بڑا ہی سیمپل بڑا کمپریہنسیو ہے اور میں آپ کو سیمپل سی دیکھا بتا دوں اس کا اگر تو آپ کا گراف جو ہے اوپر سے نیچے کے طرف آ رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیکٹیویلی کورلیٹیڈ ہے with our dependent variables لیکن اگر ہمارا گراف جو ہے وہ نیچے سے اوپر کے طرف جا رہا ہو یعنی کہ آپ وڈ جا رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا پاسٹیویلی کورلیٹیڈ ہوتا ہے یا اس کی کورلیشن کیا پاسٹیو ہے تو اس کو ڈیٹیویل سے سمجھنے کے لیے ہم دوبارہ آتے ہیں ریزرٹ شیٹ کے اوپر ریزرٹ شیٹ پر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی ریزرٹ کی انٹیپٹیشن کی ٹیٹیل یہ سکور جو ہم نے پیچھے دیکھا وہ سارے سارے میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے لکھا ہوئے کہ ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے یہ سٹیٹیکلی نار سگنٹ ہے اور ویک نیکٹیپ کوریلیشن ہے اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے یہ ویک اور یہ جو سٹرانگ جو ہے وہ نیکٹیپ کوریلیشن کیا ہوتا ہے تو یہ ویلیو آپ مائنڈ میں رکھیں ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے مائنس زیرو پائنٹ زیرو فور نائن ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کوریلیشن کی ویلیوز کو یہ دیکھیں میرے پاس میں نے یہاں پہ لائنز ڈروا کر کیا کو بتایا ہوا ہے کہ ہم آپ پاس شنٹر ویلیوو ہوتی ہے زیرو کوریلیشن کی اگر زیرو سے ہماری ویلیو جو ہے پاسٹیل کی طرف ہو جنہیں گرین سائٹ کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹیلیشن لیکن اگر یہ نیکٹیو یعنی کہ ریڈ کی طرف ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مائنس کر روز ہم کہتے ہیں نیکٹیو کوریلیشن ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ویلیو کہاں لائک کرتی یہ ہے بہرے پاس جو ویلیو ہے وہ مائنس 0.049 ہے مائنس کی طرف ہے یہاں پہ ہماری ویلیو آتی ہے مائنس 0.5 سے پہلے پہلے تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہماری جو کورلیشن ہے وہ کیا ہے نیگٹیو ہے اور پھر کتنی نیگٹیو ہے ویک ہے یا سٹوانگ ہے اگر تو یہ لیس تین مائنس 0.05 ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ویک جو ہے وہ نیگٹیو کورلیشن ہے لیکن اگر یہ سٹوانگ کی بات کرتا ہے اگر یہ مائنس 1 یا پلاس 1 کی طرف چلا جاتا ہے تو دونوں اینڈ پہ پاسٹیو کورلیشن ہوتا ہے اگر پلاس 1 کی طرف ہو اور نیگٹیو کورلیشن ہوتا ہے یہ اگر مائنس 1 کی طرف ہو تو ہمارے دونوں ویریبلز کی آپس میں جو کورلیشن ہے وہ پاسٹیو ہے یا نیگٹیو ہے سیکنڈ تینگ ہے کہ ہمارے پاس جو الفا کی ویلیو ہے جو کہ ہمارے پاس ہمارے پاسٹیو کا کوئی افیکٹ نہیں ہے جنڈر کے اوپر نیکسٹ ہم ہم موو کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ریگریشن موڈلز کے اوپر ریگریشن موڈل کے لیے ہم جو ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں وہ بائنری لوجسٹی کا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ورکن شیٹ آویلیبل ہے اس میں ہم نے جب ٹیسٹ سیلیکشن کرنے ہے اس کے لیے ہمارے پاس بھی جو ہے ویریبل دونوں ہونے چاہیے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ بھی جو ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ڈائیک آٹیمیس ہو ڈائیک آٹیمیس مراد ہے کہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ دو طرح گھونے جیس آدموں میں اس کی ویریبل کی ویلیو ہونے چاہیے اور پھر ہمارے پاس جو انڈیپینڈ ویریبلز ہیں دیکھیں وہ بھی ڈائیک آٹیمیس تونے چاہیے وہ انٹرول بیس پہ ہو سکتے ہیں وہ ریشو لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں اور سمپل انڈیپینڈ ویریبل بھی ہو سکتے ہیں وہ کیسے ہیں آگے میں نے ایکزامپل آپ کو شیئر کیا ہوئے وہی سیم ایکزامپل ہم کانٹینو کرتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں پہ ویریبل کی سیلیکشن ہے اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہمارے پاس ہے افیکٹ آف سموک ہے اور انڈیپینڈنٹ کون کون سے ہم نے ایج کو سیلیکٹ کیا ہوئے ویڈ کو سیلیکٹ کیا ہوئے اور جینڈر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں کیا افیکٹ ہے سموک کا ان تینوں انڈیپینڈ ویریبل پہ یا نہیں ہے یا ان تینوں ویریبل کا کوئی ریلیشن بنتا ہے کوئی نیشن بنتا ہے سموک کے ساتھ یہ نہیں بنتا ہے تو وہ ہمیں کون بتائے گا وہ ہمیں بتائے گا ریگریشن موڈل ہمارے آپ بازز کیا ہیں ویری سیمپل اگر تو ان کا افیکٹ جو ہے سموک کے ساتھ نہیں ہے تو ہم کریں گے ہمارے پاس کیا نال ہپوانسز ہے لیکن اگر یہ سموک کے ساتھ ان کا کوئی افیکٹ ہے یعنی کہ سموک ان کے اوپر کوئی افیکٹ کاس کرتی ہے ان تینوں انڈیپینڈ ویریبلز بھی ہم کہیں گے ہمارا کیا الٹینیٹو ہپوانسز ہے آگے ہمارے پاس جو ہرزولٹ کی انٹرپیٹیشنز ہیں جس میں ہم دیفرنٹ قسم کی ویلیوز آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان ویلیوز کو جن کے ہمارے پاس پورویلٹک سی ویلیوز سی نیفینٹ کی ویلیوز کو شو ہو رہی ہے ہم پہلے موو کرتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیسٹ کو یوز کیسے کرنا ہے اور دیکھتے ہیں اس پیسٹ کو کس طریقہ سے ڈیل کرتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس پیسٹ کی جو ورکشیٹ ہے اس پر ہم اس کو کیسے ڈیٹے کو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر کیسے ہمارے ریزرٹ چاہے ہیں وہ آتے ہیں پھر اس کو بعد میں انٹرپیٹ کریں گے ہم دبارہ سپس کی جو ہے وہ ورکشیٹ کی اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم فائل پہ جا کے دبارہ ڈیٹا اپنا پک کرتے ہیں ریگریشن موڈل کے لیے اوپن دین ڈیٹا دبارہ آنا پڑا ہے کہ ہمیں ڈیکسٹو آپ کی اوپر یہاں پہ ہم نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بائینری روجسٹک کا ڈیٹا میں نے یہاں پہ 3 independent variables اور ایک dependent variable کا ڈیٹا یہاں پہ رکھا ہوا اس کو اوپن کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا ڈیٹا تھا ہمارے پاس تو یہ دیکھ ہمارے پاس age gender اور weight یہ ہمارے independent variables ہیں اور الاسٹ میں ہمارے پاس کیا smoke ہمارے dependent variables ہیں اور ہم جو ہے ریگریشن موڈل سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے وہ کیا ہے یعنی کیا ہمارا smoke یا independent variable کے ساتھ جو ہے فیٹ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا اس کو ہم چیک کرتے ہیں ریگریشن موڈل کے اندر آکے یہاں سے چیک کرتے ہیں کلک کریں گے ہم انالائز کی اوپر یہاں سے ہم آجیں گے ریگریشن کی اوپر اور پھر ہم سیلیکٹ کریں گے ہمارا بائنری لوجسٹی کا میتھڈ جیسے یہ سیلیکٹ ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو dependent variable ہمارے پاس کیا ہے smoke اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اور independent variables ہمارے تینوں جو age gender اور weight پنٹرول کر کے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ان کو لیا ہے اب کو ویرینٹ کے اوپر اب یہ ہمارے پاس جو ہے تمام کے تمام جو ہے ہمارے جو ہے وہ dependent اور independent variables جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکی ہے method ہم یہاں method جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے backward world method اس کی ڈیلوی جو آپ کو بتاتا ہوں تمام کے تمام ہارے results جو ہے regression کی اسی کی بھی اس کے اوپر لائک کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ جو ہے تین اور جو independent variables ہیں پہلے ان کا تیٹا دیتا ہے پھر ان میں اسے کو نارد سیلیکٹ ہوگی ہیں 2 تو پھر 2 کا دیتا ہے پھر اگر اس کے بھی نارد سیلیکٹ ہوگی ہیں تو پھر میں 1 کا دیتا ہے یعنی کہ 3,2,1 کا جو ہے نا وہ backward کتال move کرتا ہے اس لیے اس کو backward world کہتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون fit ہے کون نہیں fit ہے ان دی base of significant value اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس results آتے ہیں پھر ہم کلک کریں categories کی اوپر آپ سوچ لیں گے کہ آپ categorical کس کو کرنا چاہ رہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ایک gender ایسی چیز اس میں male or female categories ہیں تو ہم اس کو category پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ ہم gender کو select کریں گے تاکہ اس پہ male or female category ہمارے پاس جو ہے designate ہو جائے اس کو select کریں اور first پہ ہم یہ نہیں کچھا رہیں گے ہمارے پاس جو gender والا جو independent variable اس کا data سب سے پہلے show ہو اس کو ہم نے first کر کے change پہ click کر دینا ہے اس کو کر دینا ہے continue اب ہم پر یہ select ہو چکا ہے اب ہم جاتے ہیں options پہ کون کون سے ہم نے فردہ اس میں سب test یا statistic لگانی ہم لگائیں گے اس پہ classification plot لگائیں گے ہم husband اور long show کا test پہ لگائیں گے تاکہ ہمارے goodness soffit کو یہ show کر سکے جس میں ہم kite scale کو دیکھیں گے پھر ہم case wise جو ہے اس کے listing of rescue کریں گے اور critical جو intervals اس کو بھی ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہم نے یہاں پہ اس کو mark کرنا ہے اور ہم نے کلک کر دینا ہے continue کے اوپر جیسے آپ continue کے اوپر click کریں گے تو یہ اب ہماری input file data اس کے لیے ready ہے اب آپ کلک کر دیں ok کے اوپر جیسے آپ ok کریں گے تو یہ ہمارے پاس logistic regression regression model result اس طرح سے آناشم ہو جائیں گے اس میں بہت سے tables ہیں آپ نے چیزیں گبرانہ نہیں بڑے simple tables ہیں میں آپ سے تنا بتا دوں کون سا table والی سب سے best ہے جس کو آپ results میں include include ہمارے پاس آگی اس میں ہمارے بتایا کہ ہمارے پر number of samples 20 ہے یعنی کہ ہمارے پر missing case تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے data جو ہے ویرئیبل ہو یا اس کا ایسا آگے جو data ہو جو کہ include نہ ہوا ہو تو یہ ہمیں missing or included data جو ہمارے پر 100% آ رہا ہے کہ ہمارے تمام data upload ہو چکا ہے dependent variable آپ کو بتایا تھا اگر اس کی ہمارے پاس کیا تھا smoke تھا smoke میں ہمارے پاس 0 1 کی value آتی ہے yes اور no میں اس کو لے کے جلتے ہیں اگر ہم چلیں جیئے variable کی coding کے اوپر تو ہمارے پاس coding میں جو categorize کیا تھا اس کی frequency یہاں پہ کیا رہی ہے یعنی کہ 10 ہمارے data total 20 data ہے اس کی ریل یہاں سے ہماری ریگریشن موڈل سٹارٹ ہوتا ہے beginning میں شروع میں data کیا تھا ویریبل کیا تھا تو beginning میں ساری چیزیں آئیں موڈل ہمارے پاس جو block one method جو ہمارے پاس step ویس جو ویس موڈل آئے گا beginning میں ہمارے پاس کیا تھا وہ smoke آگی yes اور no کی بات آگی تو 100% data available ہے جو variable equations ہمارے dependent variable کی بات اور یہ تو ہمارے پاس constant ہمارے پاس ہمارے پاس independent variable جو ہمارے شروع equation میں وہ نہیں تھے ان کا score اور اگر significance لکھی ہی ہے یہ سے ہمارے statical analysis start ہوں جو backward wall method کے اوپر ہوں یہ میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے backward move کرتا یعنی کہ پہلے ہمارے data کے اوپر جو 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 ہمارے bender variables کی smoke کے ساتھ اور 2 کی 1 کی اب آپ سوچیں گے 3 کے ساتھ کر لیں تو 2 1 پہ کرنے کی ضرورت ہے no ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلے 3 variables ہیں جس جو ہم دیکھ ہم ہم دیکھ ہم دیکھ ہم جو ساتھ یا نہیں یعنی سموک کے ساتھ لنک ہے یا نہیں ہے اگر تینوں کے values ہمارے پاس آجاتی ہے تو ہم کہتے ہم 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 پر ہم ریزرٹ مل گئے لیکن اگر ایسا ہو کہ اتنی اچھی نا ہوں مائی بی اگر اگر جنڈر اور ویٹ تو اس کے ساتھ جو سٹیٹکل سٹیٹی فینٹ ہوں لیکن اگر نا ہو پھر ہم دو ویلیوز کو چیک کرتے ہیں اپنے دیپینڈ ویلیوز کے ساتھ پھر اس صحیحے سے مائی بی ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو جنڈر ہمارے دیپینڈنڈ ویلیوز کے ساتھ اس کی چیک کریں گے تو آپ نے رمووو کیسے کرنا جس کی سب سے کام ہوگی اس کو رمووو کرتے جائیں گے سب سے بیسٹ ہوگی سب سے آخر مہمار پاس ہو جائے گا یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے نیچے ویلیوز 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 جس پہ ہم 3 یعنی 3 3 ویلیوز کو دیکھتے ہیں سٹیپ جس میں 2 ویلیوز دیکھتے ہیں اور سٹیپ 3 جس میں ہم ویلیوز دیکھتے ہیں اور سٹیپ 4 ہمارے پاس کیا وہ کارسٹرینڈ کی ویلیو ہے یہاں پہ ڈگری ویلیوز آگئے کی کارسٹرینڈ کی کو شو کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی فردر دیسٹریپ یہاں پہ کی ہوئی ہے یعنی سٹیپ 1 کے اندر کتنے ہمارے پاس ابزرویشن کیا تھی نو میں کون سی ٹوٹل کیا تھا اور ان کا ایوریج یعنی ایکسپیکٹر ویلیو فرام سموگ نو ایکسپیکٹر ویلیو فرام ہم نے آپ سے اس ٹیبل کی بیس پہ تمام رزلٹ آکے آپ سے شیئر کرنے اس میں سٹیپ 1 پہ ہمارے پاس کیونکہ ہم اس کیونکہ ہم ریزلٹ کی اپنے 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 جنڈر اور ویٹ فورت پہ آجے گا اب ان تینوں کی سموگ کے ساتھ کیا ایکسپیکٹ ہے کیا 8 9 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تمام کی ویلیو سے زیادہ ہے تو پھر ہم یہ ریگریشن موڈل کی پیڈٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمارے اپنے 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 بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس ایک ویلیو پر سگنی نہیں ہوتی تو اس کو سٹیپ ٹو میں نکال دی جی ہے سٹیپ ٹھری پہ ایج اور جنر دونوں کو نکال دی سٹیپ ٹھور پہ نکال کے اور صرف سر ویلیو اس کے ساتھ دی ہوئی ہے گراف کس پر 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 پیویلیو نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ الفا کی ویلیو کے بیس پہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس ویلیو کے نمبر ن والے اس کو نو کہتے ہیں وی والے ہمارے پاس والے وہ الفا کی ویلیو کے آس پاس کہاں کہاں آتے ہیں وہ کالفائز کو 0.5% ہے تو وہ کہاں کہاں سیمپل دیں سٹیپ ورن کے دیں سٹیپ 2 کے سٹیپ 3 کے سٹیپ 4 کے یعنی کانسننٹ کے ویلیو دیں ہوئی ہے سب سے امور میں بتایا کہ ہمارے پاس یہ ویلیو دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریزرڈ شیٹ کے پر یہ ویلیو کیسے ہم اس کو انٹرپیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اب یہ تینوں کے تینوں ویلیو جو ہے وہ ایلفہ کے ویلیو سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں کہ ہمارے پاس یہ نان سگنیفک نیفیقی کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے لیکچر سے مارڈل کو نہ صرف سیکھا ہوا اور آسانی کے ساتھ نہ صرف دو ویلیو بلکہ اس سے زیادہ جتنے بھی آپ پاس ویلیو بلکہ ان کے اوپر آپ ایزی لی جو ہی سٹیٹ لگا سکتے بول لگ فور یور سٹیٹ لرننگ